اینی اور فاخر کے درمیان تمام دوریاں ختم ہو چکی ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے سے اب محبت بھی کرنے لگ پڑے ہیں پہلے تو ان کو زہیر صاحب کے اس فیصلے پر بہت زیادہ غصہ تھا لیکن اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ زہیر نے یہ فیصلہ بلکل درست کیا تھا جبکہ دوسرے جانب حبیب کے سارے کی ایک رائے پر پانی پھر چکا ہے اور دادی نے سب کچھ فاخر کے نام پر کروا دیا ہے اب حبیب کچھ بھی کر لے وہ فاخر کی کسی بھی چیز پر قبضہ نہیں کر پائے گا